اب ہمارے سیکمنٹ کے اندر ہم ایک بڑی اہم پاکستانی شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی پاکستانی اچھا کرے خاص طور پر پاکستانی خواتین اگر کچھ اچھا کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ضرور ان کی ملاقات آپ سے کرائیں آج ہم ذکر کر رہے ہیں کیسی خاتون کی جن ہم ون این اونلی کہہ سکتے ہیں اپنے کام کے اندر کسی خاتون ہیں جن کا حوصلہ یقینی طور پر جسے کہتا ہے کہ آسمانوں تک بلند ہے اور خلاؤں تک بلند ہے ہمیں ان کے پاکستانی ہونے پر فخر ہے ہماری مراد پاکستان کی پہلی خلا نورت خاتون نبیرہ سلیم سے مراد ہے ہماری جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے دوہزار ساتھ میں قطب شمالی اور جنوی دوہزار آٹھ میں جروبی پر قومی پرچم لہر آیا نبیرہ سلیم کو فرسٹ ایوریس سکائی ڈائیو دوہزار آٹھ کے دوران ماؤنٹ ایوریس پر سکائی ڈائیو کرنے والی پہلی ایشی آئی اور پہلی پاکستانی ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ہم کے لیے بھی کام کرتی ہیں دوہزار گیارہ میں صدر پاکستان نے نمیرہ کو ملک کے عالی ترین سیول ایوارڈ تم کا امتیاز سے بھی نوازہ ہے اس کے علاوہ انہیں بین الاقوامی ایوارڈز بھی ملے ہیں بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں بہترین کام کر رہی ہیں ایک پاور ویمن ہے ان سے ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے میں جوئنکہ نمیرہ تینکیو ویئی مچ فور جوئننگ سچ این آنر تو ہیو اون ایکسپریسو آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں اس ایچیومنٹ کے حوالے سے بتائیے یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جہاں پہ عمومی طور پہ خواتین کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا یا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا وہاں پہ آپ نے خلا میں جا کے پاکستان کا جھنڈا آپ نے لہرایا ہے دنیا کی چند انہیں خواتین میں سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ ہوا کیسے کیسے ممکن ہوا یہ ہے یہ خلا میں جھنڈا جی ابھی میں لہرایا نہیں ہے میری flight 5th october کو ہے لیکن 2006 میں میں نے کیونکہ نیو سپیس ایج ہے ہماری اس وقت دنیا میں جو مینز کہ سپیس فلائٹ جو ہے کمرشلائز ہو گئی ہے اور اب اس ایج میں کوئی بھی کمرشل سپیس لائن میں سپیس میں جا سکتا ہے تو ابھی جو میر یہ سپیس فلائٹ ہے ایم دو میں نے 2006 میں اس کا ٹکٹ لیا ہے لیکن اس لئے اب وہ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد سترہ سال کی یہ جرنی تھی لیکن ہم نے ایک سپیس لائن دنیا میں پہلی سپیس لائن بنائی ہے اس کے تھوہ جو شروع میں اس کے ٹکٹس ہیں وہ مہنگے ہیں لیکن وچ ٹائم یہ ٹکٹس لستی ہوتا جائیں گے اور ایک کامن مائن جو ہے جو ڈرین کرتا ہے خلا میں جانے کے لیے وہ جا سکے گا ایک چیپ پرائز جیسے ہم ائر لائنز لیتے ہیں تو گو آراؤنڈ ڈیئر اسی طرح سے خلا میں جا سکے گا اس طرح یہ یہ بھی بتائیے کیا ٹریننگ لے لی آپ نے اس کے لیے یا جاری ہے ابھی ٹریننگ میں نے لی تھی جب میری سپیس فلائٹ ٹکٹ میں نے دیا تھا 2007 کی بات ہے لیکن اب جو اس کی فائنل ٹریننگ ہوگی وہ ہماری سپیس فلائٹ سے پہلے چار دن کی ٹریننگ ہے جو کہ سپیس فورٹ امریکہ نیو میکسکو میں یو ایسے میں ہوگا سارا کچھ چھیک ہے اچھے یہ بھی بتائیے کہ اس میں یہ جو آپ کا سفر ہے یہ کتنا سفر ہے اور اس سے بنیادی طور پہ آپ کیا ایکسپیک کر رہی ہیں اس اس جس ان ایکسپیرینس یا پھر اس کے اندر کوئی ایسی سپیسیفک لرننگ ہے جس کو آپ تارگیٹ کر رہی ہیں اس کے بعد اور اس کے بعد آپ کا اور بھی ارادہ ہے یا جس آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہ رہی ہیں تھوڑا سامنے بتائیے یہ میرا پہلا خلائی سفر ہوگا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب جو ہم آرپٹ بریک کرتے ہیں تو بھی سی دو ارث وہاں سے ہمیں جب ہمارا پلانیٹ نظر آتا ہے تو اس میں باونریز اور بارڈرز نہیں نظر آتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ دنیا کو ایسے پوائنٹ او بیو سے دیکھنا جہاں سارے ملک ایجے سے لگے اور جہاں سے امن اور جہاں سے وارس کتم ہو اور امن بے شروع ہو دنیا میں تو یہ سب سے بڑا پیرڈائم شفت ہوتا ہے بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے مائنڈ کے اوپر تو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور دوسرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں ابکوس نیشنل فلیگ لے کے جاؤں ہونی خلا میں تو یہ پہلی دفع ہوگا کہ کوئی پاکستانی خلا میں یہ نمیرہ بہت ہائے بجٹی ایکٹیوٹی ہے بہت زیادہ بجٹ انوال ویس میں جو آپ کریں ہیں جی ایکچلی جب میں نے ٹکٹ لیا تھا 2006 میں تو اس کی پرائز کی دو لاک ڈالر اب انہوں نے پرائز دبل سے بھی زیادہ کر دی ہے ساڑھے چھار لاک ڈالر کر دی ہے لیکن جب پہلی فلائٹ لندن سے گئی تھی ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ to new york it was i think around 50,000 ڈالر مگر آج کے زمانے میں اگر کوئی جانا چاہے لندن سے new york تو ان کو دو سو ڈالر کا بھی ٹکٹ مل جاتا ہے اسی طرح سے یہ جو فلائٹس ہیں جب پہلی پرائز کی پرائز کی پرائز کی پرائز کی یہ جو سفر ہے سوہ گھنٹے کا ہے لیکن ایسا سفر کچھ کمیشل سپیس ایر لائنز ہیں جو کرا آرہی ہیں اس میں صرف ہم جا کے جو ہے ایرس کے around ہم نہیں جاتے گو سکر میں نہیں جاتے گو اور بیٹل فلائٹ نہیں ہے یہ سب آر بیٹل آرک ہے تو ہم ایسے جائیں گے اوپر ایٹمسویر کو کرسکر اس میں انٹر کر کے تو ہم کریں گے اپنے کیون میں 3-4 منٹ زیرو گرایوٹی میں پھر واپس آجیں گے اس کا کتنا ڈیوریشن ہوگا وہاں پر رہنے کا سب آر گھنٹا اس کو سب آر بیٹل فلائٹ کہتے ہیں بکاوزوی برگ دو آر بٹن بی کم بک اور ہم مظلو ارد کی آر بٹ کے عرام چکر نہیں لگا جندی آجاتے ہیں اس میں رسک کتنا انوال بے کیا اس میں رسک بینوال بے لائی فیسٹ لائی فیسٹ مکر ہم نے سترہ سال لگائیں یہ سپیس شک بنانے میں اور بہت زیادہ ٹیسٹیڈ ہے تو یہ ایک وائٹ سپیس لائن ہے اس وقت جو ہر مہینے ایک فلائٹ کر رہی ہے یہ بہت ہائی فریکنسی ہے اور میری جو فلائٹ کو پانچ فی فلائٹ ہوگی پانچ مہینوں میں انشاءاللہ تالہ سب کے بارے ساتھ ہو تو خیر خیریت سے آ جاؤں گی انشاءاللہ تو اگر میں آپ سے ایک لائن میں پوچھوں نمیرا سپیس آپ کے لیے سپیس نالج یا ایکسپلورنگ سپیس یہ کیا ہے آپ کے لیے آپ اس کا کیا جواب دیں گی ایکشلی سپیس کے ایریا میں میں بہت زیادہ کام کریں دنیا میں میری نون پروفیٹ ہے سپیس ٹرسٹ کے نام سے اور میری جو نون پروفیٹ ہے اس کا بھی پہلا سپیس مشن جائے گا سپیس میں آج سے دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد اور اس کو سپانسر کیا اس لانچ کو یونیتی نیشن میں تو سپیس کا کام میرا اونگوئنگ ہے یہ میری پہلی سپیس فلائٹ ہے مجھے اوفرز ہیں اور بھی سپیس فلائٹ کی اور in the long term میرا یہی گول ہے کہ میں اپنی سپیس ٹرسٹ جو میں نون پروفیٹ ہے اس کے کام کو آگے بڑھاؤں چاہے میں سپیس فلائٹ کے تھو کروں یا اور لوگوں کو سپیس میں بھیج کے کروں مگر bottom line یہ ہے کہ سپیس سے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے اور that's what I work on that's really true آپ کی پیشتے دنوں میں ہمارے جو موجودہ نگران وزیر اطلاعات ہے غالباً ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے correct me if I'm wrong اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی تھوڑا سمیں بتائیے دوسرا یہ کہ کیا حکومت پاکستان کی آپ کو کوئی سرپرستی یا کسی ادارے کی حاصل ہے اس سارے پروجیکٹ کے اندر یہ آنے والے آپ کے جو منصوبے ہیں ان کو لے کر چونکہ اس وقت پوری دنیا جو سپیس ہے اس کی اوپر کام کر رہی ہے بھارت کو ہم نے recently دیکھا بہت بڑی اجیمنٹ انہوں نے کی پاکستان کو ضرورت ہے بہت زیادہ از جانے بانے کی تو کیا حکومت سے بھی آپ کے کوئی بات ہوئی ہے کہ اس کو سٹیٹ لیول کی اوپر لے کر جائے جائے آگے دیکھیں جی یہ جو میری ساترہ سار کی جہنی تھی اس میں میں نے بہت کانٹریبیوشن کیا از اپرائیوٹ سٹیزن میں نے سپار کو کیلئے بہت کچھ کیا ہے ان کو میں نے ریشن سپیس ایجنسی سے میں نے انٹریڈیوز کیا تھا اور وہ انہوں نے ایک ام ایم ایو سائن کرنا تھا جو پردن یہ بھی دکھ ہوا ہے کے نہیں اور اس کے علاوہ یورپ کا سب سے بڑا سپیس سسٹمز کا جو منیفیکچلر ہے تھلس الانیا سپیس تھلس گروپ کا اس کو میں پاکستان لے کے آئی ہوں سپار کو سر ان کی میں نے پاکستان کروائی ہے اور وہ میں نے اس طرح کروائی تھی کہ میں منوکو جو ایک چھوٹی سی کنٹری ہے ساتھ اپرانس میں وہاں پاکستان کی ازازی کانسل پہلی تھی اور میں نے پہلی کانسلٹ کھولی تھی تو وہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا تھلس گروپ سے کہ جی ہم نے پاکستان میں جا کے آپ کی سپیس ایجنسی میں ساتھ کام کرنا ہے تو کیا تو میں نے بہت کچھ کر انفرچنیٹلی ہمارے ملک میں اس کو ریکنیز نہیں کیا جاتا تو اس وقت جو بھی ہوں انفرمیشن منسٹر سے ایم وری گریٹفل تو انہوں نے ریکنیز کیا اس چیز کو کہ دو ہزار چھے میں مجھے مجھے منسٹری آف انفرمیشن اور برادکاسٹنگ نے ہی انٹردیوز کیا تھا پورے نیشن کو پاکستانی آنسٹرنوٹ اور وہ انہوں نے اس ویری گوڈ ٹائمنگ کے کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور مجھے اسی طرح سے ویلکم کیا گیا اور سپورٹ کیا گیا اور مجھے فل سپورٹ دیا جا رہا ہے منسٹری کی طرف سے مجھے افیشلی نیشنل فلائگ ہینڈ اوور کیا گیا ہے from somebody very high profile and I'm very proud کہ مجھے افیشلی نیشنل فلائگ ہینڈ اوور کیا گیا We are so proud of you Namira ہمیں آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں جتنا کچھ آپ کر رہی ہیں یقینی طور پر قابل ستائش ہے آپ پاکستان کا pride ہیں اور ہمیں بہت فخر ہے اور ہمیں چونکہ معلوم ہے کہ آپ نے سپیس کو لے کر you have already sung a song as well تو ہم چاہیں گے ہم طرح سب وہ بھی آپ کے جاتے جاتے سنا دیں but once again thank you very much آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں Namira Salim سے آپ ملے جی اور جس سپیس سانگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کا تذکرہ ہے وہ بھی ذرا تھوڑا آپ کو سنا دیتے ہیں اور پھر ہم سائنوٹ کریں گے سیگمنٹ سے اور آپ سے سیگمنٹ کے بعد ایک نکھ سیگمنٹ میں ملیں گے ملتزین